میرے عزیز صلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں ایسو پیس کو فالو کرتے ہوئے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے لوگ ڈاؤن لگنے کے وجہ سے آپ کو معلوم ہے تمام تعلیمی سرگرمیاں رک گئی ہیں اسکول بند ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم آن لائن کی طرف دوبارہ آگئے ہیں تو آج ہم لیکچن نمبر ایک میں جماعت پنجم مضمون اردو میں نظم حمد سمجھیں گے اور میں امید کروں گے آپ اکھو بھی خود گوھر سے سمپڑھیں گے سمجھیں گے سنیں گے آج لیکچن نمبر ایک میں میں آپ کو نظم حمد کی وضاحت کروں گی اور جو کام کاپی میں کرنا ہے اس کا کام شروع کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گی یہ آپ کی جماعت پنجم کی نئی کتاب سنترہ ہے ایسے سی اے نے اس مرتبہ اس سال نئی کتاب متعارف کرائی ہے جس کا نام ہے سنترہ اس کا صفحہ نمبر چھے آپ نکالیں گے صفحہ نمبر چھے میں نظم حمد لکھی گئی ہے حمد کسے کہتے ہیں حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ یا اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں یہاں پر نظم حمد میں کچھ نئے الفاظ دیئے گئے ہیں چشم رحمت یعنی رحمت کی نظر دانائی یعنی اقل مندی کلفتیں یعنی مشکلیں بے کرا یعنی جو بے حد ہو جو کہیں ختم نہ ہو آبے روا یعنی بہتا ہوا پانی خوشنما خوشنما یعنی خوبصورت بینائی یعنی دیکھنے کی صلاحیت گنچا و گل یعنی کلیاں اور پھول یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں جس کی میں نے معینے آپ کو بتائے ہیں تو چلیے ہم نظم کو بغایدہ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں نظم کو ہمیشہ ترنم کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے اگر ہم بینہ ترنم کے پڑھیں تو وہ نصر نگاری کہلاتی ہے ایسا لگتا ہے ہم اسے بلند خوانی کی طور پر پڑھ رہے ہیں ریڈنگ کر رہے ہیں تو نظم کو ہمیشہ ترنم کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے کہ سننے والے کو محسوس ہو جائے کہ یہ کوئی شیر پڑھ رہا ہے سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا یوں تو ہر شیر پہے چشم رحمت تیری لیکن انسان کو دی سب پہے برطری اس کو بینائی دی اس کو دانائی دی دل کو طاقت بدن کو توانائی دی اس نظم کے شاعر انعیت علی خان ہے انعیت علی خان اس نظم میں بڑھے خوبصورت انداز میں اللہ تعالی کی حمدثانہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شیر پہ چشم رحمت تیری یعنی اللہ تعالی کی نظر رحمت کی نظر دنیا کی بنائی ہوئی ہر چیز پر ہے چونکہ دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے اس پر اللہ نے اپنی نظر بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ نظر رحمت بھیری نظر ہے یعنی اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللہ نے ایک چھوٹی سے چیونٹی بھی بنائی ہے بڑے سے بڑا انسان پہار درگ کچھ بھی دنیا میں جو شے بنائی ہے اس پر اللہ اپنی نظر رکھا ہوا ہے اپنی رحمت کی نظر رکھا ہوا ہے اور ان تمام کائنات میں جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں انسان کو اللہ نے سب پر برطری دی ہے یعنی انسان کو اللہ نے اشرف فل مخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں اشرف افضل نمبر ون انسان بنایا ہے انسان اللہ کی نظر میں سب سے بہترین مخلوق ہے اس کو بینائی دی اس کو دانائی دی دل کو طاقت بدن کو توانائی دی اللہ تعالی نے انسان بنائے انسانوں کو بینائی دی یعنی دیکھنے کی صلاحیت کہ ان کے پاس اللہ نے آنکھیں دیئے تو وہ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی رونہ کے دنیا میں بنی ہوئی تمام چیزیں اس کو دانائی دی دانائی یعنی عقل مندی اللہ نے انسانوں کو ہی عقل مندی دی اللہ تعالی نے انسان کو عقل دے کر دنیا میں اور بہت سے چیزیں ایجاد کروائی اگر دنیا میں کچھ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں کچھ نہیں بہت چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں جیسے کہ بلب ہے لائٹ ہے فریج ہے ٹی وی ہے کمپیوٹر ہے موبائل ہے جہال ہے یہ تمام چیزیں دنیا میں آ کر انسانوں نے ہی تک بنائے ہیں لیکن ان کو بنانے کے لیے جو عقل انسانوں کے پاس موجود تھی وہ عقل دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے تو اللہ نے انسانوں کو ہی دیکھنے کی صلاحیت بھی دی اور سمجھ بھوجھ بھی دیا دل کو طاقت بدن کو توانائی دی اللہ تعالی نے انسان کی دل بنایا اور اس میں طاقت دالی بدن بنایا اور اس میں انرجی توانائی دالی اگر انسان بناتا اللہ تعالی اور اس میں جان نہیں دالتا تو وہ ایک مٹی کا پتلہ ہی رہ جاتا لیکن اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر اس میں جان دالی تو یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہے جو اللہ نے ہم پر رکھی ہوئی ہے اللہ نے انسانوں کو اکل سمجھ بھوش طاقت توانائی دی تو ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر بجا لانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی اپنی کرم سے ہم پر ہر وقت نوازتہ رہتا ہے رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء سب ہے تیری اتا اے خدا اے خدا رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء رہنمائی یعنی ہدایت اللہ تعالی نے جب دنیا میں انسان پیدا کیے تو ان کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں تھی تو ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھانے کے لئے اللہ نے ہم انسانوں میں سے ہی انبیاء اکرام پیدا کیے اللہ نے ان پر نبوت نازل کی اور فرشتوں کے ذریعے ان پر وہی نازل کی یعنی اللہ تعالی اپنے کہے ہوئے الفاظ فرشتے کو کہتے اور فرشتہ دنیا میں آ کر اس نبی کو وہ بات کہتے جو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ وہی کہلائی تو وہ وہی کے ذریعے انسانوں تک اللہ کی بات پہنچاتے تو جب ہم مسلمانوں یا ہم انسانوں تک یہ بات پہنچی تو ہمیں علم ہوا کہ ایک خدا واحد ہے جس نے پوری دنیا پوری کائنات بنائی اور اسی نے راستہ دکھایا صحیح اور غلط کا تو انبیاء اکرام کے ذریعے ہمیں صحیح اور غلط کا راستہ سمجھ نی کی صلاحیت دی سبھے تیری عطا اے خدا اے خدا یعنی اللہ نے اگر انبیاء اکرام ہم پر ہماری رہنمائی کے لئے بھیجے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بہتری انبیاء اکرام دیئے جو کہ ہماری رہنمائی کے لئے دنیا میں تشریف لائے اور ان کا مقصد صرف انسانوں کو صحیح راستہ بتلانا تھا اور اللہ اور اللہ کے آخر رسول اور قیامت تک کی لئے ادایت دینا تھا اور اس پر ایمان رکھنا ان کا مقصد انبیاء اکرام کا یہی ہے تو یہ سب اللہ کی رحمت ہی ہے اللہ کی عطا کی گئی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس طرح آسمان سے برستی ہوئی بارش اور زمین سے ابلتی ہوئی نعمت تیرے ہی در سے ملتی سب راحت دور کرتا ہے سب کی تو ہی کلفت آسمان سے برستی ہوئی بارش اور زمین سے ابلتی ہوئی نعمت یعنی اللہ تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے تو یہ بارش اللہ تعالی انسانوں کے لئے برساتا ہے وہ بارش کا پانی دریا بن جاتا ہے سمندر بن جاتا ہے پھر ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں ہم پیتے ہیں اور ہم پانی کے بگر بلکل بھی زندہ نہیں رہ سکتے اور زمین سے ابلتی ہوئی نعمت یعنی زمین میں جو کچھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے بے شک انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا لیکن اللہ تعالی نے انسانوں کو سمجھ بوچ دیا اکل و شعور دیا کہ انسان زمین کو جوتتا ہے کھیتوں کو بناتا ہے اور اس میں درق جھاڑیاں پودے پھل اس سب پیدا ہوتے ہیں تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی نے انسانوں کیلئے بنائی ہے اور درق سے ہمیں سایا ملتا ہے درق سے ہمیں کاربن ڈائوکسائیڈ ملتا ہے اور درق سے ہمیں پھل پودے سب ملتے ہیں جو انسانوں کی زندگی کیلئے بہت ضروری ہے تو دمین سے جو اُبلتے ہی نعمت ہیں یعنی اناج اور بدنی دخائر اور بہت چیزیں ایسی جو دمین سے پیدا ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور وہ کس کے لئے ہیں ہم انسانوں کے لئے ہیں تیرے ہی در سے ملتی ہے سب راحت دور کرتا ہے سب کی تو ہی کلفت ہے یعنی اللہ تعالی کی عبادت کرنے پر ہی ہمیں ساری راحت سکون آسانیہ ملے گی دور کرتا ہے سب کی تو ہی کلفت ہے اور اگر ہم اللہ کے در پر اللہ کے در پر چھک کر عبادت کرتے ہیں اس کے دیئے گئے فرائض انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری ساری کلفت ساری مشکلے آسان کر دیتا ہے اور ہم سے دور بھاگا لے جاتا ہے شکر تیرا بھلا کس طرح او عدا سب تیری عدا اے خدا اے خدا یعنی جب اللہ ہماری اتنی زندگی میں آسانیہ پیدا کر رہا ہے ہمیں راحت دے رہا ہے نعمت دے رہا ہے تو ہم اللہ تعالی کا شکر کس طرح عدا نہ کریں جگ مگاتا ہوا بے کرا آسمان موچ در موچ دریہ میں آب ربا اللہ تعالی نے یہ جگ مگاتا ہوا آسمان بنایا جس کی کوئی انتہا نہیں جس کی کوئی حد نہیں یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں مالو اور یہ ہمارے سر کے اوپر ہے تو ہم پہ گلتا نہیں کبھی لی کیونہ یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اللہ تعالی نے اسی کو سمالا ہوا ہے موچ در موچ دریا میں آب روان یعنی پانی اپنی حد سے باہر نہیں آتا اگر وہ اپنی حد سے باہر آ جائے تو سیلاب آ جائے پوری دنیا روپ جائے لیکن اللہ تعالی نے اس کو اپنی ایک مقصود جگہ پر ٹھہرایا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالی کی مہربانی اور کرم نوازی ہے گنچا وہ گل سے مہکے اللہ تعالی نہیں بنائے ہیں انسانوں کے لئے بنائے ہیں وہ پودے درگ یہ سب انسانوں کی صحت کے لئے بہت اچھے ہیں اور ان کی جو خوبصورتی ہے ہماری آنکھوں کو تھندک پہنچھ آتی ہے لہلاتا ہوا سب سا خوش نمہ سب ہے تیری اتا اے خدا اے خدا یعنی سب کچھ لہلاتا ہوا باغ بگی چیر ڈالیا درگ یہ خوش نمہ باغ یہ سب کچھ لہلاتا ہوا لہراتا ہوا ہوا میں یہ سب بہت خوش نمہ دکھتا ہے خوبصورت لگتا ہے اور یہ تمام خوبصورتی اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کو بنانے والی ذات صرف واحد خدا ہی ہے جو کہ اللہ تعالی ہے سب ہی تیری عطا اے خدا اے خدا یعنی یہ تمام نعمتیں صرف اللہ تعالی کی عطا کی گئی ہیں امید بچوں نظم حمد جو انائیت علی خان کی تحریر کرتا ہے آپ کو اچھے طرح سمجھ آگئی ہوگی انائیت علی خان نے بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالی کی حمد سنا بیان کی ہے نظم ہم سمجھ نے کے بعد میں آپ کو کام جس طرح شروع کرنا ہے وہ سمجھ ہوں سب سے پہلے آپ اپنی کام 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 نمبر آپ مقرر ہو جائے گا سف نمبر ایک پر آپ لکھیں تاروخ سب سے پہلے سف نمبر ایک پر آئے گا تاروخ جس میں آپ نام اپنے والد کا نام مضمون لکھیں اردوز آپ اپنا cgr نمبر لکھیں رابطہ نمبر جماعت پنجم فریق آپ اگر علیف بے جو بھی آپ وہ ایک لکھیں گے فریق اور گروب لکھیں گے ای یا بی ٹھیک تاروخ سف نمبر ایک پر آئے گا دوسرے سف پر آپ لکھیں گے آغاز برائے میکات اول دو ہزار اکیس تا دو ہزار بائیس بہت اچھی سی رائٹنگ سے بہت خوبصورت کلر فل ٹائٹل بنا سکتے ہیں کلر کا استعمال کر لیجئے گا اس میں آپ مارکر اور کٹ مارکر کا استعمال مت کی جئے گا آپ کے لئے یہ بہتر ہے کہ آپ مقام بلو پینسل یا پھر کلر پینسل سے کریں آغاز برائے میکات اول لکھنے کے بعد اگلے صفحے پر مستطیل اس جگہ پر آپ کی نسابی منصوب بندی چسپا کی جائے گی یہ صفحہ آپ اس طرح چھوڑ دیجئے گا جب انشاءاللہ آپ کلاس میں انٹر ہوں گے آپ کو کلاس میں نسابی منصوب بندی دی جائے گی اس وقت آپ یہ چسپا کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نظم کلر کا استعمال کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سا پکچر بنا سکتے ہیں نظم ہم کی یہ پکچر میں نے آپ وارس پر بھی دی ہے جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ کتاب کے بدلے آپ وارس پر یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں نظم ہم کا ٹائٹل بنانے کے بعد آپ زیلی رہا ہے ہم پہلے تفصیل کی ہیڈنگ ڈال کر یہ کام کیا کرتے تھے اس مرتبہ میں نے آپ زیلی انوان کی ہیڈنگ دلوائی ہے اس طرح زیلی انوان کی ہیڈنگ ڈال کر لکھیں گے بلون خوانی خوش خطی الف آسمائین سوال جواب تشریحات کتاب کو صفحہ نمبر آٹھ کتاب میں کریں اور نمبر ساتھ ہے حرف ندا صفحہ نمبر پانچ کتاب میں کریں یہ آپ زیلی انوان میں اس طرح ترتیب سے لکھیں گے اس کے بعد آپ ایک صفحہ خوش قطی کریں گے خوش قطی میں آپ لکھیں گے گھر کا کام جو کہ یہ آپ گھر کا کام ہے ویسے آپ سارا کام گھر پر بیٹھ کر ہی کر رہے ہیں لیکن یہ کام میں نے آپ کو زون کلاس میں نہیں کروایا ہے آپ کو یہ کام میں نے خود سے کرنے لئے دیا ہے تو آپ اس پر لکھیں گے گھر کا کام اور ایک صفحہ آپ نظم حمد کی خوشکتی کریں گے بہت اچھی سی رائٹنگ سے اچھی سی لکھائی کے ساتھ یہاں پر آپ کا کام مکمل ہو جائے گا اور لیکچر نمبر ایک میں میں نے آج آپ کو اتنا ہی کروانا ہے نظم حمد کی وضاحت کی ہے اچھی طرح سے امید ہے وہ سمجھ جا گئی ہوگی اور خوشکتی تک آپ ہی سارا کام کریں گے خوشکتی کرنے کے بعد آپ اپنی فہرس مکمل کریں گے چونکہ آپ کوپی میں نمبر کر چکے ہوں گے تو آپ کو فہرس بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی سفہ نمبر ایک پر ہم نے تعریف لکھا تھا ترتیب بار کام کرتے جائیں گے زیلی انموان تک ہم نے کام کر لیا ہے اور سفہ نمبر چھ پر ہم نے خوشکتی کرنے کو دی ہے تو آپ خوشکتی تک فہرس بنائیں گے یہ کام آپ کا مکمل ہو جانے چاہیے اگلے لیکچر سے پہلے پہلے امید آپ کو سارا کام اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا میں امید کروں گی آپ سارا کام بہت اچھی خوشکتی کے ساتھ کریں گے اور وقت پر چیک کروائیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اور سارا کام اچھی طرح سے سمجھ کر لکھئے اللہ حافظ اگلے لیکچے تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان آپ سب کی دعا کو مرس کو سر